ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ہو گئے میری یوٹیوب چینل پر اور آج پھر میں کچن میں ہوں گائز کیونکہ آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں خود کھانا بناوں تو آج میں کیا بنا رہی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں مصر اور مصر کو میں نے تڑکہ لگا لیا ہے یہ دیکھیں مصر میں نے اس پہ بنایا ہے پلیٹ پہ یہ جو پلیٹ والا چولہ ہے اور اس کو میں تھوڑا میش کر رہی ہوں کیونکہ یہ جب میش ہو جاتے تو پھر زیادہ مزے دار لگتے ہیں یہ دیکھیں اتنے مزے دار سے مصر پک گئے ہیں اس چولے پہ میں نے بنائے ہیں وائل چاول اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے دن دیا ہوا تھا اور اب بھاپ نکل رہی ہے اور یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو چولے پک گئے ہیں چولے پک گئے ہیں بہت ہی مزے دار آج کھانا بنا ہے کیونکہ جو میرا فیوریٹ ہوتا ہے وہ مجھے مزے دار لگتا ہے کہ مصر چول میرے بہت فیوریٹ ہے اس کو ہم بند کر دیں گے اس پہ چاول بنائے ہیں اور اس پہ میں نے پلیٹ والا جو چولا ہے اس پہ میں نے مصر بنائے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں میں نے گھی بہت زیادہ ڈالا ہے کیونکہ مصروں میں گھی زیادہ ہو تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو اس کو بھی ہم بند کریں گے کیونکہ یہ تیار ہو گیا ہے اس کو بھی ہم نے بند کر دیا ہے اب چلتے ہیں کمرے میں کیونکہ میں پہلے کمرے میں بیٹھی تھی یہاں اڈیٹنگ بھی کر رہی تھی لیپ ٹاک پہ سونگ بھی سن رہی تھی میں جی اب ہم تھوڑا سا کریں گے ریسٹ اس کے بعد میں نے کھانے ہیں مصر چال ہوئی 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 بہت بھوک لگ رہی ہے اور اتنا دل کر رہا ہے کہ میں جلدی سے مصر چال کھالوں تو ابھی تھوڑا سا جو ہے نا دم ہے چاولوں کو تو جیسے بنتے ہیں پھر ہم مصر چال کھاتے ہیں مصر سے موسم بھی بہت چینج ہو گیا نا اس طرح گرمی سی فیل ہوتی ہے آپ کچن میں کھڑے ہوں تو تو گرمی آنے والی ہے کچن میں تو کام بھی نہیں ہوتا گرمی آمیں تو مصر چاول ہم ڈال کے لے آئے ہیں اب ہم کھائیں گے مزے سے کیونکہ بہت ہی مزے دار سے بنے ہیں تو اب ہم مزے سے کھائیں گے مصر چاول دیکھیں بھاپ نکل رہی ہے گرم گرم بہت ٹیسٹی بنے ہیں اور سارد میں اچار بہت ٹیسٹی بنے ہیں بہت ٹیسٹی بنے ہیں بہت ٹیسٹی بنے ہیں